اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے میں اپنی تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو بہنوں کو دوستوں کو جمعہ المبارک کہتا ہوں اور آج میں جمعہ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ اللہ پاک کے دو اسم مبارک ہیں اگر آپ جمعہ کے دن چلتے فیرتے جہاں کہیں بھی ہوں پاک حالت میں اللہ پاک کے ان دو ناموں کو پڑھتے رہیں ان کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ رزق آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے رزق آپ کے ساتھ ہوگا ناظرین آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا میں رہنے والے بہت سے انسانوں نے اپنی ترقی اور خوشحالی کا پیمانہ یوں مقدر کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح یعنی ناجائز طریقے استعمال کرتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل و آیال کے لیے جادہ سے جادہ ازائشیں کریں مال و دولت جمع کریں اور اپنے گھر والوں کی گود میں دنیا بھر کے خزانے لا کر ڈال دیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں دیکھنے والے خوش ہو جائیں گے ان کے پاس کتنی دولت آگئی کتنا خزانہ آگیا وہ کسی نہ کسی طرح اپنے تمام گھر والوں کی ہر جائز اور ناجائز فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور اس معاملے میں کبھی پیچھے ہٹتا نظر نہیں آتا اگر دیکھا جائے تو اپنے لیے اپنے بیوی بچوں یا اپنے ماں باپ اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے روزی کمانا اور ان کے ارمانوں اور عزائش کے لیے جد و جہت کرنا ہر انسان کا فرض ہے جو کی آج کی ایک بہت بڑی ضرورت بن چکا ہے لیکن اگر یہ سارے کوشش ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے پیاروں کے لیے دولت کو حاصل کرنے میں پاگل ہو جائے اور ان کے لیے عزائشیں حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جائے اور اپنی زندگی کو اس دنیا میں بھی زینم بنالے اور آخرت میں بھی اپنے لیے ناکامی خرید لے ناظرین قرآن پاک میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ہماری اولادیں یہ بیوی بچے ہمارے لیے عزائشیں ہیں یعنی پروردگار عالم نے ہمیں ان سے نواز کر ہمارا امتحان لیا ہے اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے یعنی ہم نے ان کی صحیح تربیت کی اور انہیں حلال روسی خلائی تو آخرت میں کامیابی ہوگی لیکن اگر ہم نے اس اولاد کی تربیت پر توضع نہیں دی اور اس کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہ رکھی تو پھر اپنے اس آزمائش یعنی اہل و آیال کے معاملے میں ہم ناکام ہوں گے اور پھر اس کی سجا سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا ناظرین اگر ہم اولیاء اکرام کے طور طریقوں کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ وہ تقویہ اس جبردست ارادوں سے کام کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکثر مقامات پر بھی حرام سے محفوظ فرمایا جس کی جانب ان کا خیال بھی نہ گیا ان میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی شخص نہ معلوم حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو ان کا جسم کافنے لگ جاتا دھڑکن تیز ہو جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا کہ وہ حرام چیز ہے اور وہ فوراں اس سے رکھ جاتا ناظرین ایک بزرگ نے گلتی سے حرام لکمہ موں میں رکھ لیا اور بڑی دیر تک چباتے رہے مگر حلق سے نیچے نہ اتر سکا اسی طرح ایسے بھی لوگ تھے کہ اگر معلوم ہو جاتا کہ حرام لکمہ پیٹ میں بینا ارادہ چلا گیا ہے تو معلوم ہونے پر پیٹ کو فوراں خالی کر دیتے اور اس لکمے کو باہر نکال دیتے ناظرین اگر ہم آج کے دور کی بات کریں اور ان بزرگوں کی بات کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے یہ کہ آپ نے اپنے ایک گلام کی اس کمائی سے کھانے سے کچھ تناول فرمایا اور آپ کو اس کا علم نہ تھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ نوش فرمایا جس کے بارے میں معلوم نہ تھا یہ زکاة کے اونٹوں کا ہے جب دونوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حقیقت کا علم ہوا تو موں میں انگلی ٹال کر اس طرح الٹی کر دی کہ میدے میں کوئی چیز باقی نہ رہی یعنی سب کچھ باہر نکال دیا ناظرین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام لکمے سے فوراں بچنا اور دور بھاگنا اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کے بے پناہ فضائل بیان فرمائے ہیں اور ساتھ ہی رزق حرام کی برائیاں اور ان کے نبسانات سے بھی آگاہ فرمایا ہے پیارے آقا نے فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے اور بے شک اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے ناظرین یہ سب آپ لوگ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں وظائف کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ان باتوں کا لازمی پتا ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایسے ہی وظائف اور عمل کرتے رہیں گے اور حرام حلال کی پہچان کو اس کی تمیز کا آپ کو پتا نہیں چلے گا تو پھر ہم جیسے مرضی عمل کرتے رہیں جیسے مرضی دعائیں کرتے رہیں ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حلال کمانے اور حلال رزق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین اللہ پاک کے دو اسم مبارک اگر جمعے کے دن چلتے فرتے ان کا ورد کرتے رہیں تو رزق آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی رزق کی کمی محسوس نہیں ہوگی اللہ پاک کے دو اسم مبارک ہیں یا لطیفو یا رزاکو جمعے کے دن یہ دونوں اسم مبارک ایک ساتھ ملا کر آپ نے چلتے فرتے ان کا ورد کرتے رہنا ہے جیسے جیسے آپ ان کا ورد کرتے رہیں گے پھر جہاں کہیں بھی ہوں گے رزق آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا رزق میں بلکل بھی کبھی کمی نہیں آئے گی اور انشاءاللہ ان دو اسم مبارک کی برکت سے رزق اور برکتیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی ناظرین ویسے تو آپ نے بہت سے اللہ پاک کے وزائف اور عمل کیے ہوں گے اگر آپ جمعے کے دن چلتے فرتے اللہ پاک کے یہ دو اسم مبارک پڑھتے رہتے ہیں ان کا ورد کرتے رہتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ کتنا رزق آپ کے پاس آ جائے گا آپ کے پاس رزق کم ہی نہیں پڑے گا اللہ پاک اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ کے رزق کی ہر طرح کی تنگی اور پریشانی دور ہو جائے گی ناظرین اللہ پاک کے ان دو اسم مبارک کا آپ نے خود بھی ورد کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے حرام سے بچیں جھوٹ سے بچیں حلال کھائیں پانچ وقت کی نماز عدا کریں پاک رہیں اللہ پاک کے ان دو اس مبارک کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ رزق میں کبھی کم ہی نہیں آئے گی امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت فائدے بند ثابت ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی اور بہت ہی اہم بات جو ہے آپ نوٹ فرمالیں کہ جو عورتیں وظائف کرنا چاہتی ہیں عمل کرنا چاہتی ہیں جو ہماری چینل پر موجود ہیں وہ پاک حالت میں ان وظائف کو کیا کریں اور دوسری بات کی جتنے بھی وظائف اور عمال اس چینل پر موجود ہیں ان کی اجازت سب کے لئے عام ہے اس کی اجازت لینے کی کسی کو ضرورت نہیں کیونکہ بہت سے لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں میسج کر کے پوچھتے ہیں فیضو پر پوچھتے ہیں کہ جو عمال اور وظائف آپ نے بتائے ہیں ان کی اجازت لینی چاہیے یا ہم ایسے ہی کر لیں تو میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جتنے بھی وظائف ہیں جتنے بھی عمال ہیں ان کی اجازت سب کے لئے عام ہیں کوئی بھی ان وظائف کو کر سکتا ہے بس نیت صاف ہونی چاہیے اللہ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے اور پھر آپ ان عمال کو کریں ان وظائف کو کریں انشاءاللہ اللہ پاک کے فجل و کرم سے آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور آپ کی سارے پریشانیاں دور ہو جائیں گی ناظرین اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ